ورلڈ آفیرز کے ساتھ میں ہوں انائیت اللہ انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس کے کل کے فیصلے کے بعد اسرائیل اور اس کی اتحادی اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے یو این پہ حملے کرنا شروع کیے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یو این کا جو مستقبل ہے وہ بھی لیگ آف نیشنز کی طرح ہو جائے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ساری چیزیں اور یہ سارے جو بھی کنسپائرسیز ہیں ان سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے ملک ہیں جو اب چاہتے ہیں کہ یو این کا نہ رہنا ان کے فائدے میں ہے ورنہ جو ہے اسرائیل شاید اس دنیا کے نقشے سے مٹ جائے 29 دیسمبر 2023 کو ساؤت آفری کا انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف کیس لے گیا اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ جینوسائیڈ کنونشن 1948 ہے اس کی خلاف وردی کر رہا ہے کل انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اسرائیل جو ہے اپنے کاروائیاں گزہ میں روکے اور جو ساؤت آفری کا کہ اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کے الیگیشنز ہے وہ کیس جو ہے اسرائیل کے خلاف چلے گا یعنی اس کے بعد اسرائیل اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ یہ اب دہ گارڈین نیوز پیپر اس کی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ دہ آئی سی جو ورڈیکٹ کوٹ مچ نیڈیڈ پریشر آن دہ یو ایس ٹورین ان اسرائیل یعنی کہ اب جو ہے اس فیصلے نے امریکہ پہ اتنا پریشر رکھ دیا ہے کہ اب وہ اسرائیل پہ پٹا ڈالے یعنی اسرائیل کو کنٹرول کرے اور اس کے بعد دہ گارڈین نیوز پیپر جو ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ بائیڈنس انکوالیفائیڈ سپورٹ فار ازریل ایکسپوز دی یو ایس تو پوٹینشل کمپلیسٹی ان وار کرائیمز اینڈ گلوبل کنڈیمنیشن یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انٹوڈے گوٹیرس وہ بھی کھل کے جو ہے وہ سامنے آگئے اسرائیل کے اور انہوں نے کہا کہ جو یو این کا ریزولوشن ہے 181 اس کے مطابق 45% جو اب اسرائیل اور فلسطین ہے وہ جائے گا فلسطینیوں کو اور 55% لینڈ ہے وہ اسرائیل کو تو اس سے جو ہے اب بہت اسرائیل خوف زدہ ہے اور اسرائیل اور اس کے اتحادی چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح جو ہے اب یو این کو ڈس فنکشنل کیا جائے تو تب ہی جو ہے اسرائیل بچ سکتا ہے یعنی اب اب ایک اسرائیل کو بچانے کے لیے دنیا کے جو ہے چند ممالک اپنے مفادوں کے خاطر امریکہ کے ساتھ مل کے اب یو این کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں یو این کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اسرائیل سے ڈریں اور ان کا اسرائیل جو ہے وہ اگزسٹ کرے اور 181 جو اقوان متحدہ کے ریزولوشن ہے اس پہ عمل نہ ہو لیگ آف نیشنز ہے اور چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادی اقوام متحدہ کی قسمت جو ہے وہ لیگ آف نیشنز کی طرح ہو جس طرح اقوام متحدہ کے سیکرنڈی جنرل اسرائیل کے خلاف کھل کے سامنے آگئے تو یہ بات امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادیوں سے حضم نہیں ہو رہی ہے اور آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ 1920 سے 1946 تک یہ لیگ آف نیشنز رہا اور امریکہ وہ ملک تھا جس نے لیگ آف نیشنز کبھی جوائن ہی نہیں کیا تھا اور امریکہ اور کچھ اور ممالک تھے جنہوں نے لیگ آف نیشنز کو ناکام کرایا اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ جنگ بھی لگی اور اب یہ سازشیں ان کی کامیاب ہوتی ہیں تو پھر دنیا کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا اب ہوا کیا ہے ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جیسے کہ انٹرنیشن کورڈ آف جیسٹس وہ یوئن کا ایک آرگنائزیشن ہے اور انہوں نے جو ہے اپنے انٹرم آرڈر میں اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ جنگ فلفور روکے اور اس کے بعد جو ہیومنٹرین ایڈ ہے اس کو گزہ پہنچنے دے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بارش اور فلٹس نے گزہ میں جو ٹینٹ سٹی ہے وہاں پر جو ہے لوگوں کو پریشان کر دیا اب سردی کا اس طرح کا عالم ہے کہ یوئن کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ وہاں پر اب سیچوئیشن اور سردی جو ہے وہ ان ایمیجنبل ہے کہ لوگ ایمیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے حالات وہاں پر ہیں یعنی کہ اب جو ہے اگر جنگ رک بھی جائے تو وہاں پر گزہ میں لوگوں کو میڈیسنز کی ضرورت ہے لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے یعنی یوئن جو ہے اس کو دنیا کے ممالک فنڈنگ کرتے ہیں اب کیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں نے ایک ڈراما رچا ہے اور وہ ڈراما کیا ہے آئیے اس کی طرف چلتے ہیں اقوام متحدہ کے ایک تنظیم ہے یونائٹ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اس کا کام یہ ہے کہ ریلیف پروائیڈ کرے اور اب اس نے اپیل کی ہے کہ فلسطین کے جو ریفیوجیز ہیں ان کو ریلیف کی ضرورت ہے اس کے اپیل کے بعد دنیا کے ممالک جو ہیں وہ آگے آگئے اور انہوں نے ایک سازش شروع کی اور اس سازش میں شامل ہیں اسرائیل کے اتحادی اٹلی یو ایس کینیڈا اور آسٹریلیا انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یون کا جو ریلیف کی ایجنسی ہے سٹاف کے لوگ ملوث تھے اس لیے اب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اب اس ایجنسی کو کوئی بھی فنڈنگ نہیں کریں گے یعنی کہ یہ اب چاہ رہے ہیں کہ جو حالات اسرائیل نے گزہ میں پیدا کیے وہاں پر لوگ مر رہے ہیں میڈیسنس نہیں ہیں دوائیاں نہیں ہیں یعنی اب انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس کے فیصلے پہ ایک طرف سے اسرائیل جو ہے عمل کرے گا کہ جنگ کو روکے گا دوسری طرف یہی ممالک جو ہے وہ فنڈنگ نہیں کریں گے یعنی کہ حالات جو ہے اس طرح جو ہے بتر سے بتر گزہ میں ہوتے جائیں اور اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یو این کو دنیا کے کون سے ممالک مانیں گے جب یو این کی فنڈنگ ہی نہیں ہوگی یعنی کہ یو این کو اتنا وہ کھوکھلا کر دیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے جو ہے اب سات ممالک جو ہیں وہ اٹامک پاور ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے درمیان جو ہے بہت ساری جنگیں چل رہی ہیں ان کے درمیان جو ہے تعلقات اچھے نہیں ہیں اگر یو این کا نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر کوئی جو ملک ہے وہ اپنے طریقے سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے ایک دوسرے سے لڑیں گے یعنی یہ ایک سازش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو انٹرنیشن کورڈ آف جسٹس نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کا جو پریشر ہے میڈیا میں اور جگہ اس پریشر کو کم کرنے کے لیے اب میڈیا میں اس بات کو لانے کے لیے کہ یو این کی ایک ایجنسی ہے وہ کرپٹ ہے یعنی کہ دنیا میں ہیڈلائنز بنیں اور اس مسئلے کو اتنا ہائلائٹ کیا جائے تاکہ انٹرنیشن کورڈ آف جسٹس جو ہے اس کے فیصلے پر عمل نہ ہو کیونکہ انٹرنیشن کورڈ آف جسٹس نے کہا کہ ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کاروائی شروع کریں گے ایک مہینے میں انہوں نے اسرائیل سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ وہ رپورٹ دیں کہ انہوں نے کیا کیا کاروائیاں کی ہیں انہوں نے جو ہے اپنی کاروائی گزہ میں روکا ہے کہ نہیں روکا اور اسرائیل بہت پریشان ہے پہلے سے ہی کیونکہ ایک سو چالیس اس کے جو ہاسٹیجز ہیں وہ ہماس کے قبضے میں ہیں اور انہوں نے پورا جو گزہ ہے پورے پلسطین میں بمباری کی چپا چپا پلسطین کا یہاں ڈھونڈا وہاں ڈھونڈا اور اس کے بعد جو ہے امریکہ ان کی ایجنسیاں وہ پوری کوشش کر چکے ہیں لیکن ایک بھی ہاسٹیج ہماس سے نہیں رہا کروا سکے تو اب پریشانی کا یہ عالم ہے کہ اب سی آئی اے کا ہیڈ اور اس کے بعد جو ہے موساد اسرائیل ایجنسی کا ہیڈ اور کچھ مسلم ممالک کے ساتھ مل کے اب وہ منتھیں اور علاز کر رہے ہیں ہماس کو کہ ہاسٹیجز کو رہا کریں لیکن ہماس جو ہے کسی ڈیل کے بغیر ان ہاسٹیجز کو جو ہے وہ چھوڑنے کے یہ تیار نہیں ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سازش کو یہ چند ممالک جو ہے کہاں تک لے جاتے ہیں اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم کہی سکتے ہیں کہ دنیا کا بھی اللہ حافظ اور یوینو کا بھی اللہ حافظ یہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس پہ کمنٹ کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں